اللہ ارشاد فرماتا ہے جنتی کون ہے جلال الدین عالم ہے سمتہ میں آگے پردان صاحب سمجھتے میں جنتی ایمیلے صاحب سمجھتے میں جنتی یمدی صاحب سمجھتے میں جنتی تیرکشہ والا کہاں جائے گا یہ پاٹیاں ڈھونے والا کہاں جائے گا یہ بیچارہ مزدوری کر کے مسجد کی راہ لینے والا کہاں جائے گا جنت برادری سے نہیں بیٹے گی شیخ صاحب سید صاحب لزہ صاحب پردان صاحب حنصاری صاحب حنصوری صاحب قریش صاحب اس لیبل پر فخر مت کرو ہاں جو اریجنل آل رسول ہے ان کا احترام سبان اللہ لیکن انہیں بھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے اکثر سید صاحب لوگ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹن کے نالے کے کیڑے ہیں سید صاحب آپ کا جوتا میرے سر پہ ہے آپ کا تھوک میرے موں میں مگر جس نبی رحمت کے آل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی رحمت نے کھوڑھیوں کو بھی نماز آئے بھکاریوں کو نماز آئے کیچڑ پھیکنے والوں کو دعائیں دے ہیں یہودیہ کے گھر پانی بھرا ہے زہر دینے والوں کو مات کیا ہے اس لئے برادری بڑی ہو جائے تو ناز نہیں کرنا چاہیے نبی کی صیرت کو اپنا کر الحمدللہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں برادریوں سے جنت نہ ملے جنت تو تقوان تحارت سے ملے جنتی کون ہے اچھا کفرہ بننے والا ہر نمارہ روپ لگانے والا بہتریت نہیں لگانے والا شامرہ خوشبو لگانے والا نہیں آقا نے رشاد فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو جائیں گے وہ مہاجرین صحابہ ہوں گے جن کے دنیا میں پھٹے کپڑے تھے اور چہرے پہ گرد و غبار تھا مہاجرین وہ صحابہ حقہ فرماتے جنت میں سب سے پہلے وہ ٹیم جائے گی صحابہ کی مہاجرین کی جن کو محفل میں بلایا جاتا تو لوگ بیٹھنے کی جگہ نہ دیتے اور اگر ان کی شادیوں کا پیغام دیا جاتا تو لوگ اپنے بہن بیٹیا ان بریبوں کا چہرہ دیکھ کر شادی نہ کرتے اور محفل میں اگر بیٹھ کے وہ بولتے تو انہیں پھٹیچر سمجھ کے لوگ ان کی باتیں نہ سنتے آقا نے یہ چند صفتیں بیان کی ہے جنت میں پہلے مہاجرین تھٹے حال لوگوں کے جانے کی کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے کپڑے نہیں تھے ان کے پاس سابون نہیں تھے ان کے پاس پانی نہیں تھا مدینہ میں میرے آقا نے ان جنتیوں کا ذکر فرمایا اس لئے میرے آقا نے فرمایا اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ غریبوں میں موت نصیب فرما اور غریبوں میں قیامت میں میرا حشر فرما حضرت آئیشہ بول پڑی یا رسول اللہ پھر امیروں کا حال کیا ہوگا کیا وہ جنت میں نہ جائیں گے آقا نے فرمایا آئیشہ ہاں ہاں وہ بھی جنت میں جائیں گے مگر فقیروں مسکنوں اور محتاج کے چالیس سال بعد یا چالیس فرسنگ پیچھے رہیں گے یا چالیس میل کے دور پر وہ جنت میں جائیں گے اور جنتی چالیس سال پہلے ان سے جنت میں جا چکے ہوں گے غریب دولت اچھی چیز ہے لیکن کب جب اس کا مصرف بہتر ہوتا ہے تو پتا چلا جنت دولت سے نہیں فقط حسب و نصف سے نہیں خاندانی بجاہ سے نہیں اللہ تعالیٰ کو جو بندہ زیادہ ڈرتا ہے وہی بندہ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے اللہ اشارت فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَا رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَانِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا جو بندہ ڈر گیا قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر موقف میں کھڑے ہو کر حساب دینے سے اور اپنے ذات کو دنیا میں برائی سے روک لیا اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا تو جنت ایسے بندہِ مومن کا ٹھکانہ سوالت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت حضرتِ اللہ مفتی جلال الدین ساتھ قبلہ اس لیے اگر رکشہ چلانے والا جلال الدین تُس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے تو تُو یقین رکھ کہ وہ تُس سے پہلے جنت میں جائے گا اگر سپراسی مزدوری کرنے والا پنجگانہ نمازیں پڑھتا ہے اور بندوں کا حق اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو یادر جلال الدین تُس سے پہلے وہ جنت میں جائے گا موقف میں کھڑے ہو کر آخرت میں موقف کیا ہے سن لو ایک گرم پتھر ایک گرم پتھر سب کو اللہ کے حضور بلسرات پہ گزرنے سے پہلے اسی گرم پتھر پہ کھڑے ہو کے حساب دے وہی موقف اب رکشہ والا سو روپیہ روز کمائے گا اللہ پوچھے گا تُو نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی کہا خرد کیا بندہ بولے گا مولا روز سو روپیہ کماتا تھا اور شام کے وقت ستو لاتا تھا میاں بیوی کھا لیتے تھے پانچ منٹ میں ہی صحاب تے ہو گیا اللہ فرمائے گا فرشتو اس کو لے جاؤ اب وہ کڑورپتی کی تو حالت بگڑے گی گرم گرم پتھر پر خوب جمع کرو پتا چلیے ہی آسج ہے ہی کہ بھول جاتے ہو اور بیوی سے پھوچھتے ہو جو بٹوہ رکھے رہے ہیں کہاں گا تو جب یہاں بھول جاتے تو وہاں تو چوکڑی بھول جائے گی بڑے کڑورپتی بن رہے ہو اتیم و غریبوں کے صدقے میں مقفرت ہو جائے گی محتاج و بیواؤں کو دے دو اس کی دعا سے پار ہو جاؤ گے اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی اور اپنے آمال کا اپنی قوائی کا رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اسی کو قرآن فرماتا ہے وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وہ بندہ جو اپنے رب کے حضور قیامت میں کھڑے ہو کر حساب دینے سے دنیا میں ڈر گیا اور اپنی ذاتوں نفس کو برائی زور خواہشاتے بیجا سے روک لیا اللہ فرماتا ہے فائنل جنت آہی الماوہ تو جنت ایسے بندے مومن کا ٹھکانہ ہے وہ چاہے عالم ہو چاہے مولانا ہو چاہے ممتی ہو چاہے نشا چلانے والا ہو شرط ہو کہ وہ سنی مسلمان ہو وہ جنت اسی کا ٹھکانہ درو اگر درتے ہو آؤ اس سانت کریمہ کی تفسیر حارون رشید کے واپے سے سنا دوں تاکہ دل میں تمہارے کی رائی کے ساتھ بس جائے اور تمہیں آئندہ محزت مل جائے اوہ بہن بیٹیوں کے ساتھ جو تم برطاو کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں حسن معاشرک کی توفیق تاکہ فرمائے ہر اور خلیفہ بغداد ان کی پیاری بیوی کا نام سبیدہ میاں بیوی بڑے بھولے بھالے تھے دونوں کا رتما پلند تھا خٹ پٹ ہو جاتی ہے حضرت آپ کے بھی گھر ہوتی ہو سب کے حضرت آپ نے ہی گھر نہیں کر رہے ہیں سب کا ٹھیکہ لے رہے کہ خٹ پٹ سب کے گھر ہو جاتی ہے آپ کے بھی گھر قاریزہ میاں بیوی کے گھر خٹ پٹ سب کے گھر بولاں گزار آپ کے گھر آپ لوگ کے گھر بھی ہوتی ہی خٹ پٹ کی نہیں ہوتی میاں بیوی سے تھوڑا موڑا خٹ پٹ ہو تو کھانے میں چٹنی کی طرح اور دھیر خٹ پٹ ہو جائے تو جانو دو پڑوسی کی لڑائی کی طرح میاں بیوی سے خٹ پٹ ہو جاتی ہے سب کے گھر عالی مولانا مفتی قاضی کاری نمازی حاجی سب کے گھر لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ خٹ پٹ ہو جائے تو طلاق لے لیا کیوں حضور خٹ پٹ ہونا تھوڑی سی بات بتکڑ ہو جانا طلاق نہیں دینا چاہیے بیوی سے تھوڑی گرمی بات ہو تو گھر سے نکل لو اب چولے کے پاس بیٹھ کر ریتتے رہو گے تو دھاگا کٹی جائے میاں بیوی کا جھگڑا ہلکا پھنکا ہو تو گھسر کرو نہ آؤ اور بھاگ لو میاں چوراہے پہ چلے جاؤ ادھر سے دھوڑے موم بنی اور دھوڑا سنگاڑا لے کر آ جاؤ اور دو بیڑا پان دے دو عورت چاہے جتنی جلالی ہو اس سے خوش ہوئی جائے دو بیڑا پان پان یہ تو نادان چوراہے پہ جا کے پانس سموسہ بیس پان کھاتا ہے اور کبھی اپنی سیدھی بھولی عورت کو دو پان بھی نہیں لاتا ہے اے نادانوں تمہارے گھر مو ہے تمہارے چٹ پٹی زبان ہے تو بیویوں کے بھی زبان ہے انہیں بھی خوش رکھا کرو جو کھا انہیں بھی کلایا کرو تو تمہاری شریع کی حیات ہے اور اگر گھٹ پٹ ہو جائے تو طلاق دینا ایک ماتر راستہ نہیں ہے بلکہ گھٹ پٹ ہو جائے تو در گزر کر دیا کرو اس لیے قرآن فرماتا ہے وعاشرہنہ بالمعروف اے مردوں تم اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر برطاو کرو قرآن میں کہیں نہیں آجائے کہ اے بیویوں تم اپنے مردوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو کیوں اس لیے کی عورت ناقص العقل ہوتی ہے وہ بار بار نادانی کی بات کر سکتی ہے مگر مرد ہو تم کامل العقل ہو تم عورت کے پاس بیٹھ کر چھوڑی اور چکھیا کے پاس ترور ترور کرو گے تو چان لو نکاح کا دھاگہ کمزور ہوتا ہے ٹوٹ جائے گا خبردار حکومتِ ہند مسلم پرسنللہ کے اندر مداخلت کے لیے بار بار کوش آئے اور ہمارے شہر اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت یاد رکھ لے مسلمان بھوکا رہ کے مر سکتا ہے مگر شریعتِ متحرہ میں اور قرآن کے حکام اور حدیثِ مصطفیٰ کے حکام میں ایک سرہ تبدیلی گوانہ نہیں کر سکتا ہے سناو اس لئے اے مردوں اور اے بہن بیٹیوں تم ایسے مواقع نہ پیش کرو کہ تمہیں اپنے داروں قضا دارے نفتہ چھوڑ کر ہائی کوٹ اور سفرن کوٹ جانا پڑے آج بہن بیٹیاں آزاد خیال ہو گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے بجائے غیروں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتی ہے اس لئے شریعت کی حدائیں اور شریعت کے حدود اور شریعت کی رسیاں انہیں نہ پسند آتی ہیں آزادی چند عورتیں چاہتی ہیں 99% مسلمان عورتیں ماشاءاللہ اسلام کی چادر کو پاپال نہیں کرنا چاہتی ہیں اور وہ چادری اسلام میں لپٹ کر رہنا چاہتی ہیں ایک پرسنٹ لڑکیاں عورتیں کچھ ایسی ہیں کہ جو جا کر کے حکومت کے دروازے کھٹ کھٹا کر اسلام کی چادر کو تراج کرتی ہے میں انہیں محبت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اے مردوں تم موقع نہ لاؤ کہ عورتیں کہیں جا کر فریادی بنائے اور اے بہن بیٹھیوں تم اپنے شاہروں کا حق پہچانو اور اپنے سرطات کے زیرے سایہ رو ہو تاکہ شریعت کے حکام کی پامالی تم سے نہ ہو سکتے اور یہ حکومت کے لوگ چلاتے رہے کوئی بھی ہو ہم عدلیہ ہائی کورٹ سپرم کورٹ کے حکامات کا حترام وہی تک کریں گے جہاں تک ہماری شریعت میں وہ مداخلت نہ کریں اور اگر سپرم کورٹ ہائی کورٹ ہمارے قرآن و حدیث کے حکامات میں مداخلت کریں گے تو یاد رکھئے دلی کے دستاویز وہیں سلامت رہیں اور میرا قرآن میرا عیمان سنیوں کے سینے میں قیامت تک سلامت رہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ روح سے آتا نعرہِ تکبیر مخلقِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر اور سنو خلیفہِ بغداد حارون رشید اور ان کی جنتی بیوی زبیدہ میں کھٹ پڑھو گئی میاں سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں چلاتا ہوں اور بہنی سمجھتی ہیں کہ ہوم منیسٹر میں ہوں دونوں سے مل کر کان ہوتا ہے آرہِ گھر کی حاکمہ ہے لیکن اپنے شوہر کی محکمہ ہے بہن بیٹیو تم کو حاکم اللہ نے نہیں بنایا حاکم تم اللہ نے مردوں کو بنایا اور رجال قوامون عالمے ساتھ اس لئے قرآن کا فرمانہ بہن بیٹیو حاکم مت بنو حاکم اللہ تعالی نے مردوں کو بنایا اس لئے مرتوں تمہارا چیئر بین ہونا تمہارا پردان منتری ہونا عرتوں تمہارا مکمتری ہونا تمہارا صفازد ہونا شریعت کو منظور نہیں ہے تمہارا امام ہونا تمہارا موزن ہونا شریعت کو منظور نہیں ہے تم کو اللہ تعالی نے فرش خانہ بنایا بچوں کی پرورش کے لئے بنایا شوہروں کے خدمت کر کے گھر میں راجیاں اور ملکہ کی طرح راجہ کی رہنے کی لانی بنایا تم گھر میں لو ہو یہی شریعت نے تم کو بہت بڑا سمبان دیا ہے جناب زبیدہ ناراض ہوئی حضرت حارون پر غصے میں ایک دن کہہ دی اے حارون تو جہنمی ہے کسی بندے مومن کو جہنمی کہنا گویا ایک کالی ہے بس کل میں کفر نہیں ہے گسی آ گئیں زبیدہ حضرت حارون ان کے شوہر تھے جب بغداد کے خلیفہ امیر المومنین یعنی بادشاہ وقت مان لیجئے تھے جلال میں آئے کہ جب وڑھنی والی مجھے جہنمی کہہ سکتی ہے تو ٹوپی والا کیا نہیں کر سکتا ان کو بھی جلال آیا انہوں نے کہا اے زبیدہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ کو طلاق وہی کام کر بیٹھے جو آپ نادام کرتے ہو طلاق یہ اچھے چیز نہیں اسی لئے آقا نے فرمایا دنیا میں جو جائز چیز ہے ان جائز چیزوں میں اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے ناپسندیدہ جائز چیز ہے وہ آقا نے فرمایا اب غزل مباحات جو تم کر سکتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ مل بیوی کو طلاق دینا تم لوگ بھی طلاق جلدی دے دیتے ہو اے نادام جوام جب تیرا نکاح پڑھنا ہوتا ہے تو تین مہینہ پہلے کارٹ چھپاتا ہے علامہ سراج الحق صاحب قاری صاحب سب سے کہتا حضور رئیو مورا نکاح تو ہی پڑھیو یہ حاضر ہے دعوت ناوہ اے نادام جوڑنے کے لئے تین مہینہ پہلے اور توڑنے کے لئے کوئی خبر ہے اگر جوڑنے کے لئے قاضی اور امام تو چھوڑنا آتا ہے تو اگر تو دو مہینے پہلے بتا دے تو یہی امام بتا دے گا کی لاکھی بے نہیں ٹوٹے گی سانپ بھی مر جائے گا اور حلالہ کی نومت بھی نہیں آئے گا اے جوان اگر بیوی چھوڑنا ہے تو تین مہینہ چھ ماہ پہلے اپنے مفتی سے مشورہ کر یہ مفتی تجھے ایسا طریقہ بتا دے گا انشاءاللہ تیری بیوی بیوی بھی بھی رہ جائے گی پریادتوں سے توبہ بھی کر لے گی اور اب غزل مباہات الطلاق کا تم مرتقی بھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ زندگی خوشکوار ہوگی تم لوگ جب طلاق دے لیتے ہو اور جب وہیں سعودی سے دے مارتے ہو بمبئی سے دے مارتے ہو عورت بیچاری پڑوسی سے مرچہ مانگ آئی تھی دھنیا مانگ آئی تھی ادرک مانگ آئی تھی کہیں اب دلہ کی اپنا جا رہے ہو مردھنیا لہ دے ہو میرے میرچہ لہ دے ہو میرے ادرک لہ دے ہو پڑوسی کی آنکھ دیکھ رہی تھی اللہ کرو کی آنکھ ٹھوٹ جائے وہ پھون کر دیتا ہے نصرو کی اممہ عبداللہ سے بتیا رہے تھے کم بخت عبداللہ دبئی سے وہیں سے طلاق دے مارا اب یہ نہیں جانا کہ کس لیے بتیا رہی تھی ہو سکتا عدرت مانگ آئی تھی مرچہ مانگ آئی جا رہے ہو مورا بھی لا دے نا مگر پڑوسی کی آنکھ ہمیں آنکھ لگے کم بخت سوچا سعودی کما رہا جلدی بھاگ دی آئے گا اور میاں بیوی کا چھوٹان ہو جائے گا جیسے میں بھیک مانگ رہا ہو ویسے عبداللہ بی آ کہ انڈیا میں بھیک مانگے گا تو کم سے کم چور چور موسی آود بھائی دونوں بھیکاری ہو جائے اس لیے بات پڑوسی بڑے کمینے ہوتا آئیے بھی بے وقوف عبداللہ بی یہ نے سوچا کہ لاؤ تحقیق کرلوں کہ تو پڑوسی سے کیوں بتیا رہی تھی ضرورت کیا تھی ہو سکتا بیچاری سودہ سلب مانگائی ہو تو باتیں کر رہی تھی پڑوسی کو تو سبھی لوگ اٹھنی چرونی دے دیتے ہیں مرچا لا دینا دھنیا لا دینا مگر دوسرا کم بخت جس کی آنکھ میں چلن تھی کہ سعودی کا پیسہ کما کما کے نصور کی امہ بڑیا بڑیا پہنتی ہیں سب کھاتے ہیں شامدار مرگا مسالہ یہ بکار ہوگا میری طرح پھوٹکا چھاپ کب ہو جائے اس کو پھاتا نہیں تو کم بخت فون کر دیا عبداللہ تمہاری بیوی دوسروں سے باتیں کرتی تھی ارے نادان سن لے اللہ اللہ فون کی باتوں پر یقین مت کر میرے آقا نے فرمایا اے تحمد لگانے والوں جب تک زناکاری کا عمرو سوئی دھاگا کی طرح چار بندے مومن متقی نہ دیکھ لے تب تک تم اے تحمد لگانے کا اختیار نہیں سودہ مگانے پر تم نے فون کر دیا بہن بیٹھی کی حیات اور ایک کی زندگی سے کھلوان کر ڈالا تم نے عبداللہ بھی نے میرے ہی سوچا اور سوندیس طلاب تھے مارا اور جب تینوں طلاب دے دی تو پڑھ دی اب جب پڑھ گئی وہاں سے آئے جوش بیچے مہینے کے بعد اس نے کہا آپ نے تو طلاب دے دیا میں تمہارے بیوی نہیں رہی یہ لے جاؤ یہ چھے مہینے کے شکر اللہ تمہارے ہیں یہ ڈیڑھ سال کے نصر اللہ بھی تمہارے ہیں یہ تین سال کے ذکر اللہ بھی تمہارے ہیں لے گا لوگا نے فیصلہ سنا دیا جب طلاب دے دی تو بیوی تمہاری نہیں یہ لے جاؤ بچے تمہارے ہیں اور تم لے کر انہیں جاتے ہو ایک کا ہاتھ پکڑ کر ایک کو گود میں رکھ کر ایک کو کپڑا میں پیچھ لے ٹام کر اور رات بھر کہیں 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 رات بھر نید نہیں آئی پکھانا دھو نہ پڑا کھانا بنانا پڑا اب آپ دوڑ کے آتے مفتی صاحب بنے تو بنا دو ہم بخت جس کو میں اللہ 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 بینہ ہمہ کمال لکھ بینہ یوسف وزی خال بینہ ہمہ کمال لکھ بینہ نبینا محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خدیج اللہ علی 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 فاطق زہرہ کہ کہ پادہ تھا سوراں بینہ سوراں بنا دینا نیولا کہ ملکہ کہا جاتا ہے اس عورت کے گھر پہ آنے پر شادی خانہ آبادی کا لقب دیا جاتا ہے نادا اتنی جلدی سے طلاق دے کر اس رشتے کو مت توڑ جناب کیوں حضور کچھ کہنا چاہے اچھ درود پان پڑ اللہ صلی اللہ سید مولانا محمد بارک صلی اللہ صلی اللہ و سلام مندائے بن رئی گا یا رسول اللہ حضرت حارون کو زبیدہ نے چملہ کہا اے حارون تو جہنمی ہے جناب حارون کو غصہ آیا انہوں نے کہا اے زبیدہ اگر میں جہنمی ہوں تو دجھ کو طلاق وہی کام کر بیٹھے جو ہم میں سے نادان لوگ کرتے ہیں جب طلاق دے لئے تو ان کو غوش ٹھکانے ہوئے ہا افسوس جب سرد ہوئے ٹھنڈے ہوئے حارون تو خیال آیا کام میں نے غلط کیا اب اتنی جنتی بیوی کو طلاق دے دیا پڑی کی نہ پڑی مگر انہوں نے ڈارک طلاق نہیں دی تھی شرط لگا دی تھی تعلیق کر دی تھی اے زبیدہ اگر میں جہنمی تو تجھ کو طلاق تو پتا چلا کہ انہوں نے اگر مگر کی کھونکی پہ ٹام دیا ڈارک طلاق نہیں دیا اگر جہنمی تو طلاق اگر جنتی ہوں تو طلاق سارے مفتیوں قاضیوں عالموں کو طلب کر لیا دربار پھر گیا سارے مفتی عالم قاضی زمین پر بیٹھ گئے حارون رشید تخت امارت و خلافت پر بیٹھے اور مفتیوں قاضیوں گکور ایراب اور پرداد کے طلب کر لیا جب سب کھچا کھچ تربار پھر گیا تو جناب حارون کھڑے ہو کر بولے اے مفتیوں قاضیوں عالموں بتاؤ مجھ کو زبیدہ نے جہنمی کہا اور مجھ کو چلال آیا میں نے کہا زبیدہ اگر میں جہنمی ہو تو تجھ کو طلاق بولو اے مفتیوں عالم و طلاق پڑے کی نہ پڑے سارے عالم و مفتیوں کی گردنیں چھوک گئیں کی اللہ قیامت آنے سے پہلے حتمی فیصلہ کون سنائے کی کون جنتی کون جہنم وہ بھی مومنین کے بارے حارون انتظار میں رہے اگر مگر کی گھوکی پہ ٹانگ دیا تھا کہ اگر جہنمی ہوں تو طلاق اگر جہنم کی ہوں تو طلاق نہیں اس لئے کوئی نہ بول پایا حارون شافیر حلق اللہ تعالی ایک دم کونے پر مجمے میں تھے بلکل طالب حلوی کا زمانہ تھا حضرت شافیر کھڑے ہوئے اور فرمایا حارون جواب میں دوں گا حارون کی ڈیبڑی باتی دھیبری میں تھوڑا سا تیل پڑ گیا کہا بابو بولو حضرت شافیر نے کہا ایسے نہیں بولوگا پہلے جواب تم دو پھر میں جواب دوں گا کہا یہ بتاؤ حارون محتاج تم دو کی علماء ہیں کہا نہیں میں محتاج ہوں علم کے لئے کہا یہ سارے مفتی اور سارے عالم قاضی زمین پر بیٹھے ہیں اور تم علم کے محتاج ہو تم تخت پر بیٹھے ہو حارون بتاؤ کیا انصاف کی شرق یہی ہے کہ عالم مفتی زمین پر بیٹھے اور آپ تخت پر حارون رشید پانی پانی ہوں کہا زمین پر اترو شافعی جواب دے گا جنتی بیوی کے جانے کا ڈر تھا مرتا نہ تو کرتا کیا حارون رشید خلیفہ وقت زمین پر عمر ارکان سلطنت کو لے کر بیٹھ گئے پھر کہا حارون اب بولو علماء کو امام شافعی نے تخت پر قاضی و مختی کو بلا لیا کہا حارون بول کیا کہا کہا حضور میری زمیدہ نے مجھ کو جہنمی کہ دیا وہ مجھ کو جلال آیا تو میں نے اس شرط پر طلاق دے دیا کہ اگر جہنمی ہو تو تجھ کو طلاق بولو پڑی کی نہ پڑی حت شافعی فرمائیے کہا اس تخت پر جب تو بیٹا تھا اور انصاف کرتا تھا مظلوموں کی تو بتا اتنے امارت و خلافت کے زمانے میں کبھی تیرے نفس نے غلط فیصلہ اپنے رشتے دار اپنے عزیز اپنے پکچ والوں کے مطابق غلط فیصلہ سوچا کہا ہاں سیکڑوں بار اس تخت پہ بیٹھ کر اپنے رشتے دار ازیز اپنے متعلقین کے موافقت میں غلط فیصلہ کا ارادہ بنایا تو حضرت شافی نے کہا کہ فیصلہ غلط کیا کیا نہیں کیا تو کہا ارادہ تو بار بار بنایا مگر غلط فیصلہ نہیں کیا کہا کیوں نہ کیا کہا جب جب ارادہ بناتا کی فیصلہ سنا دوں تو یہ خیال آتا ہے حارور اس تخت پہ بیٹھ کے تُو غلط سنا رہا ہے ایک دن بادشاہ مطلق کے سامنے تجھ کو حساب دے بس اس غلط فیصلے سے بار بار میں رک گیا اور اپنی ساتھ کو غلط فیصلے سے رکا تاؤروں کہ اے حارون تو جنتی ہے اور تیری بیوی زبیدہ پہ طلاق نہیں سارے مجمع سے واہ واہ مگر چند فقہ اور مزرگوں نے کہا اے شافی زبان اور مخت چھوٹی اور چھوٹا ہے اور بات بہت بڑی ہے کہاں سے لائے دلیل کہ حارون جنتی ہے اور طلاق نہیں پڑی حضرت شافی نے کہا اے مختی وں کازیوں زبان تو شافی کی ہے اور فتوہ میرے پروردگار فرمایا پڑو وہ کہاں حت شافی نے آیت پڑ دی اور فرمایا وَمَا مَن خَافَ مَقَامَا رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا حد شافی نکارا میرا رحمان قرآن میں انشاء فرماتا ہے جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے حضور قیامت میں کھڑے ہو کر حساب دینے سے ٹھر گیا اور اس دنیا میں اپنی ذات و شخصیت کو خواہش آتے بیجا سے روک لیا رحمان انشاء فرماتا فَإِنَلْ جَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا تو جنت ایسے ہی بندے مومن کا ٹھکانہ ہے جب حارون غلط فیصلے سے اپنے کو بار بار روکا اللہ کے حضور حاضر ہو کی حساب دینے سے بہت شافی نے فرمایا حارون قرآن کس آیت کی مستاق ہے اور حارون کا ٹھکانہ جنت ہے لہذا اے قریشی لوگو اے انسانی لوگو اے منصوری لوگو اے شیخ لوگو اے سید لوگو اے پتھان نرزا لوگو اے کسی بھی برادری کے لوگو یاد رکھو اپنے حساب نصب پہ ناز مت کرو فَإِنًا جنت ہی المعویٰ کی تفضیل پڑھ کے کبھی اپنے کو سوچو کہ اگر تم برکشہ چلاتے ہو جلالدین سے زدہ اللہ اور بندوں کا حق ادا کرتے ہو اور اپنی ذات کو قیامت میں رد کے حضور کھڑے ہو کر حساب دینے سے موقف میں ڈرتے ہو اور گناہ ہو کے اپنی ذات کو بچاتے ہو تو رحمان کا یہ فتوہ ہے فَإِنَّ الجنت آی ایلماوہ تو جنت ایسی ہی بندے گوبین کا ٹھکانہ ایک صاحب بولے لگے حضرت امام شافی جب بول رہے تھے تو امام آزم کہا تھے ہم نے کہا اللہ جس دن جس سال جس مہینے میں امام آزم کا مثال ہوا اسی دن اسی سال اسی مہینے میں امام شافی پیدا ہوئی اگر میرے امام آزم ہوتے تو سارے فقی وں کے قلم دان بستا اینڈ جھولے میں بند ہوئے سبانہ امام آزم کہ سارے فقی آلاد ہیں خود امام شافی فرماتے ہیں کہ فقح میں جتنے فقی ہیں ہم سب امام آزم کی آلاد سبانہ سنی بھائیو اس لئے درو قادری ہو خوف کھاؤ بجو بجو اور اپنے گیوے عمال اگر غلط ہیں تو اسے شہیدہ ہو جاؤ آؤ آجی تو غوثیت فعب کی بار دوح میں تُہیں لے چلو اور ایک واقعہ سنا کر تمہارے دل کو خوف سے قریب کر سبانہ پیرانے پیر مو سے آزم دستگیر کون ولی اللہ جانتے ہو دو ولی کا درجہ امت میں اتنا پلند ہے امت میں اولیاء میں سے ایک حضرت سیدنا سرکار خاجہ عویز کرنی تھا بھئی اور ایک حضور غوث آزم کہ کڑو رو کڑو گناہ گار ان بزرگوں کی دعا سے بخش جائے اے قابریوں حضور پیرانے پیر قابے موسم کا طوال فرمان رہے ہیں اور یہ جملہ عرض کرتے ہے رب کی بار گاہ دے اے رحمان و رحیم عبد القادر کو بخش اے رحمان و رحیم عبد القادر کو بخش دے اور اے اللہ اگر عبد القادر کے گناہ حد سے سوا ہوں گے تو قیامت میں نابینا بنا کر اٹھا گئے یہ کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ شہر عبد القادر جیلانی گناہگار نہیں تھے وہ امت کو سبق سکھا رہے تھے کہ جب تمہارا پیل رب کی بارگاہ میں اس طرح ہوتا ہے تو اے موریدو تمہیں اپنی اسی آکاری کو یاد کر دیکھ کتنا ہونا چاہے وہ جلوہ فرمانے والا جس کے نام سے آج یہ منصوب ہے جشن پاک اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت ایک واقع کے دور پر پیش کر ایک نصرانی نے کہا میرے عیسی علیہ السلام اچھے اور افسل اور مسلمان نے کہا میرے نبی محمد الرسول اللہ دونوں کا جھگڑا ہوا نصرانی نے کہا جھگڑو مد بغداد کے اندر شیخ عبد القادر بہت بڑے بڑی اللہ مسلمان زندہ ہیں ابھی چلو جو فیصلہ کر دیں گے میں عزباق کی بارگاہ میں عیسائی اور مسلمان دونوں آئے عیسائی نے کہا حضور یہ امتی ہے محمد الرسول اللہ کا اور میں امتی اپنے کو ثابت کرتا ہضرت عیسی کا حضور یہ بتا دیں کہ میرے نبی افضل تھے یا اس مومن کے نبی افضل تھے سکار غوث پاک میرے نبی میرے نبی سے کی افضل تھے عیسائی نے کہا حضور میرے نبی مردوں کو زندہ کر دیں حضور غوث پاک نے کہا اے عیسائی میں نبی نہیں ہوں رسول نہیں ہوں میں اولاد نبی غلام نبی ہوں اگر یہ کام میں کر دوں تو عیسائی نے کہا حضور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ فرمایا دیکھ یہ بغداد کی سب سے پرانی قبر استان ہے چل جو سب سے وہ سیدھا قبر ہو تیرے گمان میں جس کی ہڈیاں بال کھوکڑی کھڑی کچھ بھی نہ رہ گئی ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ اور انشاءاللہ میں اس مردے کو جلا دوں گا عیسائی گیا ایک سب سے بوڑھی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا حضور آئیے اسی کو جلا دی جی غوث پاک نے فرمایا عیسائی بول یہ بھی میں بتا دوں کہ اپنے زندگی میں کیا کرتا تھا کہ حضور بتا دی جی تو حضرت نے کہا یہ تبالیہ کا کام کرتا تھا تبالہ بجاتا تبالہ یہ ہے نبی کے غیب دانی کے موجزے کی برکت کہ غوث پاک جیسے ولی بھی غیب جانتے کہا نصرانی بول تبلے کے ساتھ اٹھا دوں قبر سے یا بھی غیر تبلہ کے بولو کوئی مرتا ہے تو اس کا اسلحہ اور اوزار قبر میں کوئی توڑے رکھتا تو نصرانی نے کہا حضور اگر تبلے کے ساتھ اٹھا دیں گے قبر سے تو اور میرا ایمان تازہ ہو جائے فوراں پیرانے پیر اس قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا قم بے اسل اللہ قبر پھڑ گئی وہ تبلجی تبلہ بجاتے دے دم آدم دے محمد الرسول اللہ اے پیرانے پیر میرا یقین کامل ہو گیا کہ آپ کی نبی محمد الرسول اللہ میرے نبی عیسیٰ سے افضل تھے جب نبی کا امتی اور بیٹا مرد جلا سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی طاقت کا کیا گئے نام اس لئے کلمہ پڑھا غوث پاک کے قدموں پہ گر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جب ان کے دقا بھر دیتے ہے سہان زمانہ کی جھولی موتاج کا جب یہ عالم ہے مختہر کا